اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کے اس لائف سیشن میں ہم پہلے ڈسکس کرنے جائیں گے کومن ڈس آرڈر آف اسکیلیٹن اسکیلیٹن کے کچھ کومن ڈس آرڈر کو ڈسکس کرنے جائیں گے اور اس لائف سیشن کے اینڈ میں ہم بہت سارے ایم سی کیو بھی ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کو اینڈ ٹک دیکھنا مت بولیے گا یاد رہے یہ لیکچر جو ہے وہ فیڈرل بورڈ کی بک سے نوٹس بنا کر آپ کو جو ہے وہ ایکسپلین کے جا رہے ہیں اور یہ ایم ڈی کےٹ پوئیٹ آفیو سے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آج کے اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک منطبہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سندھ بورڈ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورڈنٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیف ہو سکے تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں common disorders of سکیلٹر سکیلٹر کے کچھ ہم common disorder کو ہم discuss کرنے جائیں گے اور آج کا ہمارا سبسکرہ پہلا ٹاپک ہے slip disc سلپ ڈسک کے اگر ہم بات کرتے ہیں یہ ایک غلط دیاوا نام ہے سلپ ڈسک کے اگر ہم بات کرتے ہیں یہ ایک غلط دیاوا نام ہے کیونکہ اس میں overall disk سلپ نہیں ہوتی تو کیوں اس کو میں غلط دیاوا نام کہتا ہوں آئیے میں آپ کو پہلے سب سے پہلے بتاتا ہے بھائی یہ ہماری ہے ورٹی برا پہلی ورٹی برا دوسری تیسری چوتھی پاسی ورٹی برا دو ورٹی برا کے درمیان جو ہے وہ کیا ہوتی ہے انٹر ورٹی برل ڈسک دو ورٹی برا کے درمیان کیا ہوتی ہے دو ورٹی برا کے درمیان ہوتی ہے انٹر ورٹی برل ڈسک جو ہوتی ہے وہ دو ورٹی برا کے درمیان موجود ہوتی ہے دو ورٹی برا کے درمیان جو ہے وہ انٹر ورٹی برل ڈسک ہے اب جو ہے اس ڈسک کو اگر میں کروس سیکشن ویو میں اس کو زوم کر کے میں بتا رہا ہوں کہ اس ڈسک کے اندر در حقیقت ہے کیا تو اس کا جو بیچ والا حصہ گورسس نہیں کہا اس ڈسک کا جو بیچ والا حصہ ہے وہ کہلاتا ہے نیوکلیس پلپوسس اور اس کے جو اراؤنڈ جو ہے ایک فائبرو کارٹیلیج کی باقی در ڈسک ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں اینویلس فائبروسس کیا کہتے ہو اسے ہمے اینویلس فائبروسس اور بیچ کا جو مٹھیے لے وہ بالکل سوفٹ جیلی لائک ہے جسے ہم نیوکلیس پلپوسس کہتے ہیں تو بیچ والا حصہ نیوکلیس پلپوسس ہے اور سائیڈ پر فائبرو کارٹیلیج کی باقی در ڈسک ہے جسے ہم کہتے ہیں انویلس فائبروسس کیا کہلاتا ہوں اسے ہمے انویلس فائبروسس اب جو ہے وہ یہاں کبھی بتا بھی دوں کہ نیوکلیس پلپوسر کے بارے میں کیا لکھا ہے انہر سیمی فلیوڈ یہ باقی ہے سیمی فلیوڈ ہے which act as a rubber ball rubber ball کی طرح ایک کرتا ہے to give disk elastic city and compressibility جو کیا کرتا ہے وہ disk کو elastic city پروائید کرتا ہے اور compressibility پروائید کرتا ہے annulus fibrosis جو ہے وہ کیا ہے outer ring of fibrocartilage یہ fibrocartilage کی outer ring ہے which holds successive vertebra یہ fibrocartilage کی outer جو ہے وہ ring ہے جو ہے وہ vertebra کو hold کرنے کا کام کر رہی ہے یہ دو چیزوں ہو گئے اب ہوتا کیا ہے کہ disk slip میں disk slip کے اندر annulus trauma کی وجہ سے sudden trauma یا بہت زیادہ severe trauma کی وجہ سے اس کا جو fibrocartilage والا part جو ہوتا ہے یہ کیا ہو جاتا ہے rupture ہوتا ہے fibrocartilage والا part جو ہے وہ rupture جیسے ہی ہوتا ہے تو یہ جو nucleus pulpsus والا حصہ جو کہ semi solid ہے semi fluid type کا structure ہے یا آہستہ سا کیا کرتا ہے اس سے بہار نکل آتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو space دیکھو normal space یہ normal space تھا اب آہستہ سا کیا ہوا fibrocartilage جو ہے گوھر سے سنیے گا fibrocartilage جو ہے وہ rupture ہوا تو nucleus pulpsus والا حصہ کیا ہوا اس سے bulge کرنا شروع ہوا بہار کی طرف آنا شروع ہوا زیادہ pressure apply ہوا زیادہ rupture ہوا ہے ہنیئٹ ہو گیا یہ fluid کیا ہو گیا ہنیئٹ ہو گیا لہٰذا اس کا space کیا ہو گیا دو vertebra کے درمیان کا space جو ہے وہ کم ہو گیا دو vertebra کے درمیان کا space کم ہو گیا تو اس سے نکلنے والی beach کی جو spinal nerve ہے beach سے نکلنے والی جو spinal nerve ہے وہ بھی کیا ہو جاتی ہے beach سے نکلنے والی جو spinal nerve ہے وہ بھی کیا ہو جاتی ہے compress ہو جاتی ہے دب جاتی ہے اس سے نکلنے والے structure جو ہے وہ compress ہو جاتی ہے تو اس پوری condition کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس condition کو نام دیتے ہیں slip disc تو کیا disc جو ہے وہ سلپ ہوئی جوابیں نہیں ڈسک کہیں وہ سلپ نہیں ہوئی ہے در حقیقت کیا ہو گئی ہے در حقیقت کیا ہو گئی ہے تھن ہوئی ہے کیونکہ اس کا نیوکلیس پلپوسس والا حصہ جو کہ سیمی فلیوڈ والا حصہ تھا وہ بلچ کرتے ہوئے ہرنیت کرتے ہوئے یہاں سے کیا ہوا ہے نکل گیا تو یہاں ام نے کہا ڈسک ایکٹ ایزا شاک ایبزوربر ڈسک کیا کرتا ہے شاک ایبزوربر کا کام کرتا ہے اگر اچانک سے یا کوئی سیوئر قسم کا ڈراما اگر ہو جاتا ہے تو ڈسک کی جو نیوکلیس پلپوسس والا حصہ ہوتا وہ ہرنیت کر جاتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ ڈسک کا جس کی بیعہ سے ڈسک سلپ ہو جاتا ہے اب ڈسک یہاں تک تو ڈسک سلپ ہو گیا آگے ہم بات کرتے ہیں سپونڈ ڈائلوسس سپونڈ ڈائلوسس جو ہے ایم موبیلیٹی اور فیشن آف ورٹیبرا اب بھئی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ڈسک جو ہے نا یہ ہرنییشن ہو گی تو ان کے درمین فاصلہ ختم ہو گیا فاصلہ ختم ہو گیا تو کیا یہ مومنٹ صحیح طریقے سے کر سکیں گی جوابیں نہیں مومنٹ صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گی تو یہاں ہم نے کہا ایم موبیلیٹی اور فیشن آف ورٹیبرا تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ ورٹیبرا جو ہے وہ آپس میں کیا ہو جاتی ہیں فیوز ہو جاتی ہیں لہذا وہ مووو نہیں کر سکتی تو اس کے جھڑنے کی وجہ اس کی ایم موبیلیٹی اور فیشن کی وجہ کیا ہے اس کی ایم موبیلیٹی اور فیشن کی وجہ ہے وہ کیا ہے ہرنییشن آف ڈسک ڈسک کی ہرنییشن ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے ایجین بڑاپا بڑاپے میں بھی کیا ہوتی ہیں کہ یہ جو ورٹیبرا ہوتی ہیں یہ کیا ہو جاتی ہیں فیوز ہو جاتی ہیں ڈسک یہ ہے وہ تھن ہو جاتی ہے ہرنییٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ فیوز ہو جاتی ہیں لہٰذا اس کی مومنٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتے شیعتیکہ کی گھرم بات کرتے ہیں پین ویکنیس نمبنیس اور ٹنگلنگ اندل لیک اب اس کی وجہ جو دیکھو پین ہوگا ٹانگوں میں درد ہوگا کمزوری ہوگی نمبنیس نمبنیس کا مطلب سن ہو جانا ٹنگلنگ اندل لیک ان کا مطلب کرنٹ کی طرح جو ہے وہ فیلنگز جو آتی ہیں وہ اس میں آئے گی کوس کیا ہوگا انجری اور پریشر ہوندہ شیعتیک نرف سلپ ڈسک پیلوک انجری اور فریکچر اور ٹیومر اب اس کی وجہ کیا ہے انجری اور پریشر ہوندہ شیعتیک نرف اب دیکھو شیعتیک نرف کیا ہے بھائی لنبر وٹی برا ہے نا ہم نے وٹی برا جو ڈسکس کے تھے نا لنبر ون، لنبر ٹو، لنبر تھری لنبر کمر والی جو ہڈی ہے لنبر وٹی برا کے لاتی ہیں وہ پانچ ہوتی ہے ایک دو تین چار پانچ چلو پانچ ہو گئی L4 اور L5 لمبر ورٹی برا 4 اور 5 وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے شیٹک نرف وہاں سے کیا نکلتی ہے شیٹک نرف اور اگر یہ ڈس سلپ ہرنیٹ ہوتے ہوئے دونوں کے درمیان کا سپیس اگر تھن ہو جائے تو وہ نس کیا ہو جاتی ہے دم جاتی ہے نس اگر کیا ہو جاتی ہے وہ شیٹک نرف جو ہوتی ہے اگر وہ کمپریس ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ٹانگو میں جو ہے وہ نمنس ویکنس پین اور ٹنگلنگ سنسیشن جو ہوتی پڑیوز ہوتی ہے تو اس کی وجہ وہ کیا ہے اس کی وجہ کوز شیٹک نرف ہے اب شیٹک نرف کیوں فسے گی گوشہ سے نہیں گゃ شیٹک نرف وہ کیوں فسے گی شیٹک نرف اس لئے فسے گی کہ کیا ہو جائے گا سلپ ڈسک ہو گیا شیٹک نرف کیوں فسے گی پیلوک انجری ہو گئی پیلوک انجری کوئی حادثہ ہو گیا ایکسیڈ ہو گیا فریکچر ہو گیا اندر جو ہے وہ انفلمشن ہو جائے گی انفلمشن کا مطلب ہے کہ انفلمشن کی سائن جو ہے جب کسی بھی چیز میں پین ہو اس میں سوئلنگ ہو اس میں ریڈنس ہو اس کا ٹیمپریچر بڑھ جائے تو یہ انفلمشن کی علامت ہے تو کسی کے بھی جوائنٹ میں اگر سو آنڈ ہو جاتی ہے سوژن کے ساتھ ساتھ اس میں درد ہوتا ہے جوائنٹ میں ریڈنس ہو جاتی ہے اور پین ہونا شو جاتا ہے جس کی ویسے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا تو اس کندیشن کو ہم کہتے ہیں انفلمیشن تو آرثرائٹس میں در حقیقت کیا ہوتی ہے جوائنس کی انفلمیشن ہوتی ہے سمٹمز کے اگر ہم بات کرتے ہیں پین آفٹر ووکنگ ووکنگ کے بعد تاؤں میں درد ہوگا کرکنگ ساوند جوائنس کے اندر جوائنس کے اندر جوائنس کے اندر جوائنس آنا شروع جائے گا دفکلٹی ان گیٹنگ اب فروم اچیر چیر پر بیٹھا ہے اور اچانس سے وہ خراؤ نہیں کوشش کرے گا تو اسے دفکلٹی فین ہوگی پین اور ووکنگ اپ اور ڈاون سٹیر سیڈیاں اوپر چلتے ہوئے اور سیڈیاں نیچے اڑتے ہوئے وقت اسے جوہے وہ ٹانگوں میں کیا ہونا شجائے گا درد ہوگا اب یہ آرثرائٹس کی جوہے وہ تین ٹائپس ہمارے یہاں کورس میں لکھی ہوئی ہیں جبکہ سندھ بورڈ میں نہیں لکھی ہوئی اور پی ایم سی میں باقاعدہ اس کے سوالات پی ایم سی کی پیٹ سیڈیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایم دیکٹ کے سوالات ہیں باقاعدہ اس کے اندر اس ٹاپک سے سوال تھے جو کہ ہمارے سندھ بورڈ میں نہیں لکھے ہوئے تو اس لئے ہم اس کو ڈسکس کرنا ہے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے آسٹیو آرثرائٹس آرٹیکولر کارٹیلیج گرویجولی سوفرن ڈیس انٹیگریڈ ایٹ افیکٹ نی ہیب انٹرورٹیبل جوان آسٹیو آرثرائٹس کے اندر کیا ہوتا ہے آرٹیکولر کارٹیلیج مطلب جوانٹ کے درمیان جو کارٹیلیج ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں آہستہ ساتھ نہرم ہو جاتے ہیں اور کھتم ہو جاتے ہیں دسنڈیگریڈ ہو جاتے ہیں زیادہ tears آرثرائٹس کا ہوتا ہے نی میں ہوتا ہے ہپ جوانٹ میں ہوتا ہے انٹرورٹیبل جوانٹس میں ہوتا ہے رومیٹوائی آرثرائٹس کے اگر ہم بات ک Locker ہے result of an immune disorder in which synovial membrane become inflamed رومیٹویٹ آرثریٹس یہ وہ immune disorder کی وجہ سے ہے جس میں synovial membrane جو جو جوائنٹ کی membrane ہے نا وہ inflamed ہو جاتی ہے گاؤٹی آرثریٹس کیا ہے abnormal amount of uric acid deposited in joint as sodium ureate crystal uric acid کی metabolism میں مسئلہ ہوتا ہے جس کیا سے انسان کی جسم میں uric acid زیادہ بننا شو جاتا ہے اور یہ uric acid جو ہے وہ sodium ureate crystal کی شکل میں joint میں کیا ہونا شو جاتا ہے deposit ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ آرثریٹس کی تین ٹائپ سے اچھے سے یاد رکھنی ہے کہ آرثریٹس ایک آرثریٹس میں جو وہ articular cartilage soft اور disintegrate ہو رہے ہیں دوسرا immune disorder سے related ہے جس میں synovial membrane جو انفلمد ہو رہی ہے تیسرا جو وہ gouty آرثریٹس ہے جس میں uric acid کا level جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے اور sodium ureate crystal جو ہے اس میں کیا ہو جاتے ہیں deposit ہو جاتے ہیں تو یہاں تک جو ہے وہ ہم نے آج کی یہ discussion کی ہے چلے ہم mcq discussion کی طرف آتے ہیں اور آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر جو پہلا mcq ہے the number of vertebra in lumber region lumber region کے اندر جو ہے وہ کتنی vertebra ہوتی ہیں آپ نے وہ بتانی ہے چار option آپ کے سامنے ہیں option a 9 option b 5 option c 12 and option d 7 تو number of vertebra جو lumber region میں ہے جلدی سے آپ comment section میں لکھ کے بتائیں کیونکہ lecture میں ہم already discuss کر چکے ہیں کہ number vertebra کی تعداد کتنی ہیں تو comment section میں جلدی سے لکھ کے بتائیں تو number vertebra کی جو تعداد ہے وہ ہے 5 بہت سے بچوں کا answer جو ہے وہ صحیح ہے b is the correct answer next mcq اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے the living cell of cartilage are cold cartilage کی جو living cell ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے option a میں کہا جا رہا ہے kondrocytes option b میں کہا جا رہا ہے osteoblast option c میں کہا جا رہا ہے osteocytes option d میں کہا جا رہا ہے osteoclast تو 4 option آپ کے سامنے اس وقت جو ہے وہ اسکرین پر موجود ہیں the living cell of cartilage are living cell جو cartilage کے ہیں وہ کیا ہیں چار option آپ کے سامنے ہیں جلدی سے اسکرین پر آپ کے سامنے ایک option موجود ہیں آپ نے جو ہے وہ ایک option comment میں لکھ کے بتانا ہے living cell cartilage کے جو ہیں وہ کیا ہیں تو بہت سے بچوں نے comment section میں اپنا answer لکھ لیا ہے تو اس کا correct answer ہمارے پاک option a is the correct answer next ہمارے پاس the most abundant type of cartilage found in human body at movable joint is the most abundant type of cartilage found in human body at the movable joint movable joint پر سب سے زیادہ بری تعداد میں کون سے cartilage پائے جاتے ہیں movable joint پر سب سے زیادہ بری تعداد میں کون سے cartilage جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں آپ کے پاس option ہے option a high line cartilage option b fibro cartilage option c spongy cartilage option d compact cartilage چار آپ کے پاس آپ کے پاس آپ نے ایک option select کرنا ہے دیکھتے ہیں کس کا correct answer آتا ہے یہ بات بھی already lecture میں discuss ہو چکی ہے کہ movable joint پر سب سے زیادہ کون سا cartilage ہوتا ہے تو movable joint پر جو سب سے زیادہ large amount میں جو cartilage پائے جاتا ہے وہ ہے high line cartilage بہت سے بچوں کا answer جو ہے وہ correct تھا شاباش good high line cartilage is the correct answer next ہے one of the following form external pinna of air and epiglottis ان میں سے کون سا ہے جو external pinna air کا اور epiglottis مناتے ہیں one of the following form external pinna of air and epiglottis air اور epiglottis میں کون سی چیز پائے جاتے ہیں option a میں کہا جارا high line cartilage option b fibro cartilage option c spongy cartilage and option d compact cartilage چار option آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر موجود ہیں اور آپ نے ایک option بتانا ہے one of the following form external pinna of air and epiglottis external pinna of air اور epiglottis میں کون سا cartilage پائے جاتا ہے ہمیں وہ بتانا ہے تو آپ کے سامنے یہاں دیکھو external pinna of air and epiglottis میں کون سا cartilage ہوتا ہے اس سے پہلے ڈسکس ہوا تھا یہ option اس میں سارے غلط ہیں وہ ہوتا ہے cartilage elastic cartilage external pinna of air اور epiglottis میں جو ہے وہ cartilage کون سا ہوتا ہے elastic cartilage ہوتا ہے next mcq اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر ہے the vertebral column consist of how many vertebra vertebral column کے اندر جو ہے وہ کتنی vertebra ہوتی ہیں option a 22 option b 33 option c 16 and option d 8 چار option آپ کے سامنے سکرین پر ہیں اور آپ نے ایک option سلیکٹ کر کے بتانا ہے دیکھتے ہیں کون سا option یہ وہ correct ہے the vertebral column consist of how many vertebra vertebral column consist of how many vertebra کتنی vertebra ہمارے پاس ہیں a b c d چار option آپ کے سامنے ہیں ایک option آپ نے select کر کے بتانا ہے بتانا ایک ایک option آپ نے select کر بتانا ہے the vertebral column consist of how many vertebra so correct answer b 33 is the correct answer the seven vertebra that lie in the neck region are called seven vertebra جو neck region میں پائی جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں the seven vertebra that lie in the neck region are option a cervical b thoracic c lumbar and d pelvis the seven vertebra that lie in the neck region neck region میں پائی جانے seven vertebra ہم کیا کہتے ہیں چلدی سے 4 option آپ کے سامنے screen پر ہیں cervical vertebra good شاباش the cervical is the correct answer the first cervical vertebra is called first cervical vertebra کو ہم کیا کہتے ہیں first cervical vertebra کو ہم کیا کہتے ہیں option a atlas option b axis option c cox option d sac the first cervical vertebra کا کیا نام ہے شاباش first cervical vertebra کا نام option a correct answer atlas good شاباش اگر میں پوچھوں second cervical vertebra کا نام مجھے بتا سکتے ہیں second cervical vertebra کا کمنٹ سیکشن میں اگر میں پوچھا چاہوں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں second cervical vertebra کا کیا نام ہے second cervical vertebra کا سکتے ہیں first cervical vertebra atlas second cervical vertebra axis next mcq اس وقت آپ کے سامنے ہم نے سکین پہ رکھا ہے the nine vertebra in pelvic region form two set nine vertebra pelvic region میں ہوتے ہیں وہ کون سے دو set ہے option a atlas or axis b sacrum c coccyc or pelvic d sacrum or coccyc تو ہمیں کیا کرنا ہے ایک option correct کر بتانا ہے the nine vertebra in pelvic region form two set down تو correct answer ہمارے پاپ اس کا کیا آنا چاہئے اس کا correct answer sacrum and coccyc sacrum and coccyc sacrum کے اندر پانچ ہوتی اور coccyc کے اندر چار ہوتی ہیں اور دونوں combine مل کر پیلوک vertebra پیلوک vertebra کلاتی ہیں اور یہ ہم نے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید MCQ کو ڈسکس کرنے جائیں گے تو اس لیکچر میں بھی participate کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ